بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کیپٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھیں گے جس سے میں نے کٹ ورک اور لوبز کے ساتھ ریڈی کیا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں تو دیکھیں بکرم پر میں اپنا پیٹرن کٹ کر چکی ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے کٹ ورک کے سینٹر میں اس طرح سے تمام کٹ ورک کے سینٹر میں میں نے اس طرح سے ہاف انچ تک گیپ دیا ہے باقی طریقہ وہی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ کٹ ورک پیٹرن بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں ہاف آف انچ کا اس طرح سے سپیس دے دینا ہے تو اس کو ہم نے اپنی کیپری کے باٹم پر اس طرح سے پیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جہاں پر ہمارا ہاف انچ کا گیپ ہے وہاں پر ہی ہمیں سلائی لگانی ہے ہاف انچ کا جو ہم نے گیپ چھوڑا ہے وہاں پر ہم لوپس اٹیج کریں گے تو اس لئے ہاف انچ کی گیپ پر ہمیں سلائی لگانی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے سیدھی سائٹ پر ہماری یہ سلائی نظر آئے گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر لوپس اٹیج کرنی ہے اس لئے ہم یہ سلائی پہلے ہی لگا موسیقی 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 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری ڈوری اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے اب باقی کی ڈوری بھی ہم یہاں پر اٹیچ کر لیں گے ایکسٹر ڈوری کو کٹ کر لیں گے دیکھیں ان مارکس کو فالو کرتے ہوئے ہم ڈوری کو اٹیچ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام لوبز کو اٹیچ کر لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم ایک فیبرک کا پیس لیں گے ایکسٹر اور فیبرک کی چڑائی ہے دو انچ ٹھیک ہے اور لمبائی ہم اپنے پانچے کی لمبائی کے مطابق لیں گے اس طرح سے پہلے سیٹ کر کے چیک کر لیں گے کہ جہاں تک ہماری بکرم ہے نا وہاں سے ہاف انچ ایکسٹر ہونا چاہیے ہمارا یہ پیس جو ہم نے لیا ہے بکرم سے ہاف انچ ایکسٹر ہونا چاہیے تو بعد میں ہم اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو دیکھیں جتنا ہم نے اس کو فولڈ کیا ہے اسی طریقے سے ہم اسے فولڈ کرتے ہوئے سلائے لگا لیں گے اب اس فیبرک کے پیس کی سیدھی سائیڈ اور اپنے ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ دونوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے رکھیں گے اور کٹ ورک میں سلائے لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پورے میں سلائے لگا لیں گے نیچے والے فیبرک کو بھی ہم سیٹ کر کے رکھیں گے دونوں برابر ہونے چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سلائے لگا لی ہے اب ہم ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا فیبرک رکھتے ہوئے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لیں گے اور جو ہمارا ہاف انچ کا گیپ ہے نا وہاں جو ہمارا کارنر بنے گا وہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمیں اسے سیدھی طرف فلٹنے میں آسانی ہو یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے دونوں سائٹ پہ تو دیکھیں یہاں پر میں نے فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور کٹ بھی لگا لیا ہے اس طرح سے اب ہم اسے رونگ سائٹ کی طرف اس طرح سے پلٹ دیں گے تو ہماری لوپس اس طرح سے باہر کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ یہ ڈیزائن بن کر ریڈی ہو جائے گا پیٹرن کو سیدھا کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے ایک دفعہ پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے لوپس ہماری باہر کی طرف آ جائیں گے جب ہم اسے پریس کریں گے نا تو یہ کافی فینشنگ کے ساتھ ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اسے میں نے پریس کر لیا ہے اب ہم ایک سلائی یہاں کنارے پر لگا لیں گے تاکہ لوپس ہماری اچھے سے بیٹھ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا پیٹرن بن کر ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر کی طرف ہماری کھولی سائیڈ ہے رانگ سائیڈ کی طرف یہاں پر آپ چاہیں تو ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں تربائی بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں سلائی ہی لگاؤں گی اب ہم یہاں اوپر کی طرف پنٹکس بنائیں گے تو اس طرح سے پہلے کپڑے کو فولڈ کر لیں گے تقریباً دو اڑائی انچ تک تو یہ جو ہماری سلائی ہے نا یہ والی یہاں سے ہم لیں گے تقریباً ڈیڈ انچ ڈیڈ انچ پر ہم یہاں پر کپڑے کو سیٹ کر لیں گے وہ یہاں پر پنٹکس بنائیں گے ایک فوٹ کی سلائی لگاتے ہوئے یہاں پر ہم پلیٹس بنائیں گے یعنی پنٹکس بنائیں گے ساتھ ساتھ ہم ڈیڈ انچ تک میئر کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا کم یا زیادہ نہ ہو اب ہم اس پنٹک سے دوسری پنٹک وان انچ کے سپیس پر بنائیں گے اس طرح سے کپڑے کو فولڈ کریں گے اور جو پہلے ہم نے پنٹک بنائی ہے وہاں سے ہم میئر کر لیں گے وان انچ ٹھیک ہے اور یہاں پر سلائی لگا کر پنٹکس بنا لیں گے چار پنٹکس بنا لیں گے ٹوٹل آپ اپنی کیپری کی لمبائی کے مطابق یہاں پر پنٹکس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی کیپری کی لمبائی زیادہ ہے یعنی کپڑا زیادہ ہے آپ کا تو پھر آپ زیادہ پنٹکس بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر چار پنٹکس ہی بناؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے پلیٹس بنا لی ہیں آپ پلیٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور پنٹکس بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے پریس کر لیں گے کیپری کی فائنل سٹیچ لگا لیں گے ٹھیک ہے پانچہ آپ کو جتنا بھی رکھنا ہے وہاں تک آپ نشان لگاتے ہوئے یہاں پر سلائل لگا لیں یہاں پر میں نے سات انچ کیپری کی مہوری رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سات انچ پر نشان لگا کر فائنل سٹیچ لگا لوں گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مزید اس طرح کے اچھے ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور وزٹ کریں اور بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد آل پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ تمام نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں تو یہ ہے ہماری کیپری کی فائنل لک امید ہے کہ آج کا ڈیزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ